ہم اپنی روٹین کی پٹرولنگ کر رہے تھے مہمود بوٹی گول چکر کے پاس تو ہمیں ایک اسی طرح نے کال نوٹ کروائی کہ ادھر نہ کوئی موٹروے کے اوپر ڈکیٹی کرنے کی کوشش کر رہے ہیں کچھ لوگ ڈکیٹی کرنے کی کوشش کر رہے ہیں ہم نے کالر سے رابطہ کر کے پوری رسکونڈ کیا ہے یہ کال ہمیں تقریباً دو بجگر انچاس منٹ پہ مصول ہوئی ہے اور دو بجگر تریپن منٹ پہ ہم موقع پہ پہنچ کے اور ہم نے کنٹرول کو نوٹ کروایا کہ کنٹرول پوزیشن موقع پہ ہے اور باقی کی جو تفصیلاتیں وہ ہم آپ کو بتاتے ہیں تو ادھر جب گاڑی کے اندر لائٹ مارنے سے ہمیں گاڑی کے اندر کچھ نہیں ملا کوئی فیملی نہیں تھی ادھر تو ہم نے نیچے نا موٹروے سے تھوڑا نیچے کی طرف لائٹ سے ہمیں ایک معلوم ہوا کہ ادھر ایک جوتا پڑا ہوئے بچے کا جب وہ جوتا ہمیں نظر آیا تو ہم نے ادھر فائرنگ کی ہم نے چھے سے آٹھ راؤں تقریباً فائر کی ہیں تو اس کے بعد ہم لائٹ کی مدد سے اپنے ٹارچ کی مدد سے نیچے گئے ہیں موٹروے پہ تو آگے ہمیں ایک اور جوتا ملا بچے کا میں نے ساتھیوں کو بلائیا کہ ادھر کچھ لوگ جا رہے ہیں مجھے شک ہو رہا ہے کہ نشانات جا رہے ہیں پاؤں کے تو میرے ساتھی میرے ساتھ نیچے گئے ہیں ہم نے آوازیں لگانا چورو کی کہ کیا ادھر کوئی ہے ہم پولیس ہیں کیا ہمیں کوئی سن رہا ہے تو ہمیں کوئی آواز نہیں آئی اس کے بعد تقریباً پھر ہم نے آواز لگائی کیا کوئی ادھر ہے کیا ہمیں کوئی سن رہا ہے تو ہمیں ایک آواز سنائی دی بھائی تو میں نے اپنے ساتھیوں کو بتایا کہ ادھر ہمیں کوئی آواز سنائی دیئے تو ہم لائٹ کی مدد سے اس طرف گئے تو ہمیں آگے جا کے دیکھا کہ ایک لیڈیز اپنے بچوں کو جو اس کے تین بچے تھے وہ ان کو سمیٹے ہوئے کھڑی تھی اور بہت زیادہ خوفزادہ تھی ڈری ہوئی تھی تو وہ پاس آنے نہیں دے رہی تھی میں نے ان کو یقین دہا نہیں کر رہی کہ ہم پولیس ہیں ہم آپ کے بھائی ہیں تو آپ گبرائیں نہیں ہم آپ کی محافظ ہیں لیکن پھر بھی انہوں نے میری بات ہماری بات نہیں سنی وہ پاس نہیں آنے دے رہی تھی تو اس کے بعد پھر ہم اس کے پاس گئے ہیں ان کو اپنا مطلب وائلس سیٹ انہوں نے دیکھا تو اس نے یقین کیا تو پھر انہوں نے بچے ہمارے ہینڈوور کیے تو بچے ہمارے ہینڈوور کیے اور بہت زیادہ خوفزادہ تھی پھر ہم نے ان کو موٹروے کے اوپر لے کے آئے ہیں ادھر لاکہ ان کو پانیشاہ نکلیا ہے وہ تھوڑا مطلب ہوش میں آئے ہیں تو ان کی فیملی سے رابطہ ہوئے اس کے بعد تھوڑی دیر بعد تھانے کی گاڑی آگی